چودہ جولائی انیس سو اکتر کو کراچی سینٹرل جیل میں فیروز نامی شخص کو فاسی دی گئی فیروز پر پولینڈ کے صدر ماریان اور ان کے ساتھ دورہ پاکستان پر آئے وفت پر مبینہ حملے کا الزام تھا یکم نومبر انیس سو ستر کی صبح گیارہ بجے پاکستان کا دورہ کرنے والے پولینڈ کے پہلے صدر ماریان اس پی خیل سے کی اپنی بیگم اور وفت کے ہمراہ کراچی ائرپورٹ پر تیارے سے نیچے اترے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسی حصہ تیارے کے پیچھے موجود قومی ائر لائنز کی ایک کیٹنگ وین نے اچانک رکھ موڑ لیا اور استقبالیہ میں موجود افراد کی جانب تیزی سے بڑھی اور چند سیکنڈ کے اندر یہ گاڑی مہمانوں اور مہزبانوں پر چڑھ دوڑی اور یہاں بیشتر افراد اس کی زد میں آگئے چند فٹ کی دوری پر ہونے کی وجہ سے صدر ماریان محفوظ رہے مبینہ حملے میں پولینڈ کے نائف وزیر خارجہ کانسل جنرل ائرپورٹ پر موجود چند مہمان اور کراچی کے اس وقت کے میئر سمیت درجن اور لوگ زخمی ہوئے اگلے روز اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سیکیورٹی نے وین ڈرائور کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت فیروز کے نام سے کی گئی معروف محقق پاول میجن لکھتے ہیں کہ 32 سالہ فیروز کا خاندان اسے ذہنی مریض سمجھتا تھا فیروز نے انیس سو انتر میں قومی ائر لائن میں ملاتبنت اختیار کی جہاں وہ گاڑیوں کی مرمت میں تقنیقی معاونت فرام کرتا تھا لہور سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ آزاد کی خبر کے مطابق فیروز قومی ائر لائن میں مزدوروں کی تنظیم کا رکن بھی تھا ملزم نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ اس نے اخبار میں تصویر دیکھی تھی جس میں اسلام آباد ائرپورٹ پر سابق صدر یایہ خان پولینڈ کے صدر کو خوشامدید کہہ رہے تھے پولیس صدر کی گاڑی کے ریور ادریز خان نے عدالت میں گوائی دیتے ہوئے بتایا کہ ملزم یونیفارم میں ملبوس تھا اور وہ اسے صبح ہینگر نمبر دو میں ہی ملا بعد میں ائرپورٹ پر اس نے ملزم کو وین چلاتے اور حملہ کرتے دیکھا عدالتی فیصلے کے مطابق ملزم فیروز نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا مگر اس بات کے ثبوت ہیں کہ وہ تیشدہ پروگرام کے تحت جان بوجھ کر پولینڈ کے صدر پر گاڑی چڑھا کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا پروٹوکول کے مطابق کیٹنگ وین کو اکیلہ نہیں چھوڑنا تھا اور فیلڈ سرویس سپروائزر کے اشارے کا منتظر رہنا تھا تاکہ وین کو تیارے کے قریب لائے جا سکے فیروز لانچ کے سامنے گاڑی میں سوار ہوا اور اس سے چلا دیا پولیس اہلکار نے اسے رکنے کا اشارہ بھی کیا لیکن فیروز نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور حملہ آور ہو گیا حملے کے بعد مقامی اور بین الاقوامی میڈیا میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ کوئی سازش یا منصوبہ تھا کیا اس میں اور لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں جبکہ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ کیا کہ واقعے میں پولش سفارت خانے کے بھی کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں پولینڈ کے وزارت خارجہ نے سینٹرل کمیٹی آف پولینڈ یونائٹڈ پارٹی کو ایک تار بھیجا تھا جس میں کہا گیا کہ یہ واقعہ دانستہ ہے تاکہ پولینڈ اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کیا جائے حضالت نے ملزم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلے میں تحریر کیا کہ واقعے کے دوران ملزم نشے میں تھا جبکہ ملزم کے مطابق اسے معلوم نہیں تک کیا ہوا اور بعد ازاں اس نے خود کو پولس کی تحویل میں پایا پولینڈ کے صدر ماریان کا پاکستان کا یہ سفر یادگار ثابت ہوا کیونکہ بطور سربراہ مملکت ان کا یہ آخری دورہ تھا اس کے بعد انہیں سبق دوش ہونا پڑا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ہزار کمنٹس میں کیجئے شکریہ